یا مہدی مددی خلوت میں کیسا ہے خلوت مہم ہے عبادت مہم ہے عزیزان مہترم آیت اللہ نخود کی اس فانی کے آپ کی سلوات ان کے درجات میں ضافہ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دیکھیں ذکر کہاں لے جاتا ہے انسان کو کہتے ہیں کہ سردیوں کی شدید رات تھی اور مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حمد وعلم حمد وعجب کہ حرم میں خادم کو کہا کہ میں پوچھتے بام پہ چھت پہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں دروازہ بند کر لینا صبح کھول دینا اس نے ایسی کیا نماز پڑھنے چلے گا بند کر دیا صبح صبح خادم کو یاد آیا کہ رات کو تو برف پڑھ گئی میں تو دروازہ کھول نہیں بھول گیا کہتے ہیں میں دروازہ کھول کے جب اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی اس فانی رکو کی حالت میں ہے اور پیٹ پر دو دو فٹ برف پڑی ہوئی ہے سبحان ربی العظیم وعب حمدہی سبحان ربی العظیم وعب حمدہی ذکر کے وجود نے اتنا گرم کر دیا کہ برف کی ٹھنڈک محسوس نہیں ہونے پائی یہی وجہ تھی کہ اپنے شاگرد کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں انقلاب سے پہلے شاہ کا دور ہے کہا کہ بہت بڑا کوئی آفیسر آیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ شدید بیمار ہے اس کا خون نہیں رک رہا ہے آپریشن میں تو ہمیں کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس آؤ تو آپ چلیں کہا میں نہیں جا رہا شاگرد کو بولا جاؤ اور کمرے میں مت جانا دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کر خون کو یہ کہہ دینا نہ خود کی نے کہا ہے رک جا بھوکے ہوں بھوکے ہوں کیونکہ جو اس کو سجدے کرتا ہو اس کی ہر بات پہ عمل کرتا ہو تو پھر دنیا کا نظام بھی اس کی ہر بات پہ عمل کرتا ہے اس بات کی عمل کرتا ہے جانے مہترہ ہمیں تو یہ روچنیاں دکھائی نہیں گئی ایسے تھوڑی حضرت میشنم کو دار پہ لٹکا دیا کیا بلکہ خود ساری زندگی اس درک کو پانی دیتے رہے کہ جس سے کہا گیا تھا کیا کہتا مولا نے کہا کہ میشنم میں تم ہم سے محبت کرتے ہو کہا مولا ہم سے محبت کرتے ہیں کہا کر بہت مشکل کہا مولا جتنا ہی مشکل ہو جائے کہا وقت آئے گا نیزے گھوپے جائیں گے زبان کٹی جائے گی لٹکایا جائے گا کہا مولا یہ بتائیے کیا میں حق پہ ہوں گا کہا ہوں میشنم حق پہ ہو گئے کہا پھر مولا کوئی مسئلہ نہیں حق پہ ہوں گا میشنم کو لٹکا دیا گیا حق پہ رہا حق مہم ہے جانے محترم میں کتنا حق اپنی ذات کا اللہ کا تو ہم نہیں ادا کر سکتے نہ اہلِ بیت کا اپنا کیا حق جو ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں وہ مہم ہے جانے محترم